پریز اللہ اور خداوند یسو مسیح کے عظیم جلالی و برکت نام میں آپ سب کو اسلام خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے موقع بکشا کے خداوند کے کلام میں سے چند ایک باتوں کو جو ہے وہ سیکھ سکیں آج جس موضوع میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پولی دنیا کے اندر چاہے جتنی بھی دنیا ہے جتنے بھی مذائب ہیں جتنے بھی قبیلے ہیں جتنے بھی نسلیں ہیں جتنے بھی رنگ و نسل کے لوگ ہیں پر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہیں ہمیں پہچان رکھتے ہیں کہ ہم یسو مسیح کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ ہم مسیحی جانے جاتے ہیں اور اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم مسیحی جانے جاتے ہیں ایک مسیحی ہونے کا مقصد اگر ہم بائبل مقدس میں انجید کا مطالعہ کرے تو ایک مسیحی ہونے کا مطلب بائبل کے اندر ایک مسیحی کو کچھ میار دیے گئے ہیں ایک مسیحی کو بائبل مقدس کے اندر کچھ کہا گیا ہے بائبل مقدس میں بیان کرتے ہیں یوہنہ کی انجید اس کا پہلا باپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ بس جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا اگر ہم یسو مسیح پر امال لائیں اور اسے قبول کر لیا ہے ہم نے اپنی زندگی اسے دے دی اپنا نجات دہندہ اسے قبول کر لیا اور اس کے نام سے اس دنیا میں ہم جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں چاہے ہم کسی بھی ملک کے اندر جائیں ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم خداوند یسو مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں اور ہم مسیحی لوگ ہیں اور ہم مسیحی کہلائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ خدا کے فرزند ہیں کیونکہ بائبل بتاتے ہیں کہ جس نے یسو کو قبول کیا اسے یہ حق مل گیا کہ خدا کو اے باپ کہہ سکے اور اسی طرح بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں یسو مسیحی نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو اور خدا کی شکر بزاری کرتے ہیں کہ جو مسیحی کہلاتے ہیں جو یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور یسو مسیح کی پیروی کرتے ہیں وہ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں بائبل مقدس کے اندر یسو مسیح نے اسے یہ لیول دیا یسو مسیح نے یہ اسے کہا کہ تُو دنیا کا نور ہے کیونکہ خداوند یسو مسیح اپنے ایمان لانے والوں کے درمیان اپنے جلال اور اپنے قدرت کو بھرتا ہے اور اس کے وسیح سے اس کی روشنی جو ہے وہ سب تک جاتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں یسو مسیح نے انجیل کے اندر فرمایا ہے کہ تم زمین کے نمہ کو ہمیں خداوند یسو مسیح نے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند نے یہ میار بکشا یہ میار بکشنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے خداوند یسو مسیح نے ہمارے اندر کچھ ایسا ٹیسٹ رکھا ہے ہمارے اندر کچھ ایسی اپنی قدرت کے وسیلہ سے قابلیت رکھی ہے کہ جیسے نمک چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اسی طرح ہم بھی وہ لوگ جو خراب ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں پاپ میں جا رہے ہیں ہم انہیں بچانے کی اپنے اندر قابلیت رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ واحد ایک 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 ہی خدا ہے جس نے ہماری زندگی میں کیا اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کیلئے کہ ہم اس زمین پر مسیح کہلاتے ہیں ایک مسیح کی زندگی اختیاروں سے بری ہوئی ہے جو یسو مسیح کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے لیکن آج میں ہر اس اپنے مسیح بھائی سے اپنی مسیح بہن سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسیح ہیں آپ یسو مسیح کے لہو سے خریدے گئے ہیں ہم سب یسو کے لہو سے خریدے گئے ہیں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم مسیح کہلاتے ہیں پر ہمارا کریکٹر کیا ہے آج ہم کس میار کے ساتھ اپنے آپ کو تول رہے ہیں آج ہم کن چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آج ہمیں اس بات پر نظر کرنے چاہیے کہ بائبل مقدس میں کیا میار دیتی ہے ہم دنیا کے نور ہیں ہم خدا کے فرزند ہیں ہم شاہی کانوں کا فرقہ ہیں ہم ایسی قوم ہیں جو خدا کی خاص ملکیت ہیں لیکن ان سارے اختیارات ان سارے عودوں کو اپنی زندگی میں رکھنے کے بعد آج ہم خداوند یسو مسیح کا پرچار اپنی زندگی سے کس طرح سے کر رہے ہیں ہمیں چند لمبے آج شام جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ چند لمبے ہمارے نام کے ساتھ مسیح نام کی پٹی تو لگی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر کریکٹر کیا ہے ہمیں اس بات پر نظر کرنے ہے اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے God bless you all